آج ہم آپ کے کچن میں بنانے جا رہی ہیں بہت ہی مزیدار مولی پالک کا ساگ آپ یہ ساگ ایک دفعہ بنائیں گے تو سرسو کے ساگ کو بھول جائیں گے تو آپ نے کہہ کرنا ہے سب سے پہلے بھی اس میں لائرہ ہمارا ہے ایک کلو ہم نے لے لی ہے پالک اور اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کاٹ لینا ہے اس کو ساری پالک کو کاٹنے کے بعد آپ نے دو سے تین دفعہ اس کو کھلے پانی میں اچھے سے واش کرنا ہے ٹھیک ہے جی لازمی سے واش کیا کریں جو بھی سبزی آپ یوز کریں اس کو لازمی سے واش کیا کریں اس کے بعد ہم نے لینی ہے مولی اور اس کے پتے لے لینے ہے ٹھیک ہے یہ جو اس کے موٹے ڈنڈے ہیں یہ ہم نے اتار دینے ہیں اور جسٹ پتے لینے ہیں پتوں کو آپ نے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے جی بہت ہم نے احتیاط سے اس کو کاٹ لیا کاٹنے کے بعد ہم کیا کریں گے مولی لیں گے مولی کو آپ نے چھیل لینا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس طریقے سے چھیل لیں اگر آپ کے پاس یہ والا کٹر ہے نہیں تو آپ چھوڑی سے چھیل سکتے ہیں چھوڑی سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک چھوڑی سے کس طرح یہ چھیل جائے گی بہت آسانی سے اور کچھ لوگ دوسرے طریقے سے بھی اس کو چھیلتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح چھلکا نو کافی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے تو یہ سب سے بیسٹ اور ایزی ویسٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ چھیل لیں منٹوں میں اس کے بعد آپ نے اس کی صفائی کر لینے نہیں ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم کر لیں گے اس کی کٹنگ تو مولی کی ہم نے کر لینے نہیں ہے کٹنگ اس طرح سلائسز میں ایک کلو پالک میں میں نے دو مولیاں ایڈ کی ہیں اور اس کے پتے ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ اس حساب سے جس حساب سے آپ نے بنانا ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک گلاس پانی میں ان چیزوں کو بھگو دینے ہیں میں نے مرچے لیا ہے چار سے پانچ ان کو میں دو دو پیسز کر کے ساتھ بھی وہ بھی ایڈ کر دوں گی اور اس پروسس میں یہاں پہ آپ کو اتنی مزدار حشبو میں آنا شروع ہو جائیں گی نا کہ پورے محلے میں اس کی حشبو پھیل جائے گی سب کو پتہ لگے گا کہ آج آپ کے گھر میں ساگ بن رہا ہے اور یہ نہ صرف اس کی حشبو بہت زبردست ہوتی ہے اس کے بعد اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوتا ہے ایک گلاس ہم نے پانی ڈالیا کیونکہ ہر ہی سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ ویسے بھی پانی چھوڑتی ہیں پالک اور مولی حاصل میں بہت زیادہ پانی اپنا ریلیس کرتی ہیں اس لئے سجسٹ ہم نے ایک گلاس پانی ڈالیا ہے میڈیم آنچ بھی ہم اس کو رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے مولیاں ہماری اچھے سے گلد ہیں اور پانی بھی آلموس ہمارا ڈرائی ہو جائے آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً اتنا پانی رہا چکا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی آپ نے اس میں رہنے دینا ہے اور اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں مولیاں ہماری گلد چکی ہیں آدھے گھنٹے ہم نے اس کو لگایا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چاپر میں ڈال کے نہ موٹا موٹا چاپ کر لینا ہے آدھے کپ ہم نے لیا ہے آئل دو پیاس ہم نے اس میں اس طرح قدو کش کر کے ڈال لیا ہے اور اب ہم پیاس کو کر لیں گے فرائے فرائے بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ اس کا تھوڑا سا جو کولر ہے وہ چینج ہو جائے تو آج جو آپ میں ساکھ بنانے سے کھا رہی ہونا آپ یقین ماننے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنا مددار ساکھ نہیں کھایا ہوگا اگر آپ اس کو اس طرح سے بنائیں گے اس کے بعد ہم نے جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے ٹی ٹی بل سپون اس کو بھی ہم اس کے ساتھ میں فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے جی ساتھ میں ہم نے لے لیے ہے ریڈ چلی ٹی سپون لی ہے ہم نے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون حلدی بھی ٹھیک ہے جی تو اس کو میں نے ساتھ میں فورا سے اس لئے ہلا دیا کیونکہ پانی تو ہم نے اس میں ایڈ کرنا لیے اس لئے فورا سے ہلا دیا کیونکہ ملچیں جو ہیں وہ بہت جلدی جل جاتی ہیں اگر وہ زیادہ اس کو گرم آئل میں ڈالا دیا ہے نمک ہسوے ذائقہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور نمک میں جتنا آپ عام روٹین میں ایڈ کرتے ہیں اس سے کام ہی ایڈ کیجئے گا کیونکہ پالک آر ایڈی سوارٹی ہوتی ہے حالی چمچی ہم نے حلدی بھی ایڈ کر دیا اب مسالے کی ہم اچھے سے بنائی کریں گے لیکن اپنے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا گول ملچے ہم نے ایڈ کر دی چار سے پانچ اور زیرہ ایڈ کر دیا وان ٹی سپون ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد جو ہم نے پالک اپنی چوپ کر کے رکھی ہے پالک اور مولی اس کو ہم کیا کر لیں گے اس میں ایڈ کر لیں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کانلی چینل کو جلدی سے سسکرائب کر دیجئے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو اس کا عظیم دے آمین اچھا جی تو یہ ہم نے ایڈ کر دی پالک اور آپ آپ نے یعنی موسٹی لوگ ہوتے ہیں کہ اس کا پانی نکال دیتے ہیں تو پانی آپ نے نہیں نکالنا کسی بھی صورت میں کیونکہ ساری اس کی افاضیت پانی میں ہوتی ہے اگر پانی نکال دیں گے نا تو یہ ہی ہے کہ آپ گھاس کھا رہے ہیں تو پانی آپ نے بالکل ہی نکالنا پانی کو آپ نے اس میں ڈرائی کرنا ٹھیک ہے ساتھ ہی تو پانی اس کا کچھ لوگ ہوتے ہیں اس میں آٹا ڈال لیتے ہیں مکعی کا آٹا ڈالتے ہیں تو اس سے پانی ڈرائی ہو جاتا ہے اس سے پانی تو ڈرائی ہو جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں آپ اس کو پلیٹ میں ڈالو گے نا تو ساتھ ہی اس کا پانی باہر نکال آئے گا تو بیسٹ فیئر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں اور اس کا پانی سکھا لیں اس کے بعد آپ نے لینی ہے ادرک اس کو اس طرح بری بری کٹیں گے اور جب آپ اس کو کھائیں گے آپ کے موہ ادرک کا ٹیسٹ آئے گا نا تو دعائیں دیں گے کہ کیا چیز یعنی کہ آپ کھا رہے ہیں اور کیا میں نے آپ کو بنانا سکھایا تو آپ اگر ساکھ کے شکین ہے تو ایک دفعہ لازمی سے یہ والا ساکھ ٹرائے کریں آپ یاد کریں گے کہ کسی نے آپ کو زندگی میں یہ چیز بنانا سکھا یہ دو میٹ کے لیے ہم اس کو دوبارہ سے کور کر کے رکھیں گے تاکہ اس میں ادرک کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھے سے ڈیویلپ ہو جائے تو اب ہم اس کو اپنی پیاری سی ڈش میں کرنے لے گے ہیں سرونگ ابھی میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں جی اس کا جو لکھ ہے وہ بھی کتنا زبردستار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا مزے دار ساگ میں نے جو آپ کو بنانا سکھایا یا آپ نے ایک کپی اتنا مزے دار ساگ نہیں کھایا ہوگا تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو مسترائی کرنا ہے اپنے فیڈبیک سے لازمی اگاہ کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے لائک کیجئے سسکرائب کیجئے فیڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءال نیکس ویڈ